السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ مذکر ہے یعنی اللہ مرد ہے اس کو کوئی عورت نہیں ملی اس لئے اس کے بچے نہیں ہیں اور اللہ کی عبادت کیوں کی جائے جبکہ اسی میں آگے چل کر کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمہاری آنکھوں کو پا لیتا ہے تو جب ایک طرف اللہ نے بتا دیا کہ وہ مرد ہے کیونکہ کوئی عورت نہیں ملی اس لئے بچے نہیں ہیں تو تصور تو لائے جا سکتا ہے تو ادراک کیسے نہیں ہو سکتا یہ بڑی تضاد والی بات آ جاتی ہے اس آیسے تو ظاہر ہے کہ اللہ مرد ہے اور اس کو کوئی عورت نہیں ملی اس لئے بچہ نہیں جان رہے تو اللہ کا آہاتہ کیسے نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا ادراک کیسے نہیں کیا جا سکتا ہے ادراک بھی کیا جا سکتا ہے پھر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں بہرحال مجھے تو بڑا تعجو ہوا ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں بھی ایسا سوچتے ہیں ایسا تصور بھی رکھتے ہیں لیکن سوال ہے اس لئے جواب تو دینا ہے تو آئیے اس کو قرآن سے ہی جواب تلاش کرتے ہیں اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا اور آخر میں یہ آج کس طرح قابل عمل ہے قابل فہم ہے قابل ہدایت ہے اس کی وضاحت کر دوں گا تو سور اعنام اور اس کی آیت نمبر 101 سے 103 تک دیکھنا یعنی 6 کی 101 سے 103 نئی طرح نمونہ کے بغیر آسمان اور زمین کا بنانے والا اس کے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے سبب کوئی معبود نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز اور نگے بان ہے مخلوق کی آنکھیں اس کو نہیں پاسکتی ہیں اور وہ آنکھوں کو پاسکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے یہ ہو روایتی ترجمہ جہاں سے کہہ رہے گا دیکھئے اللہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اس کے لئے بیٹا صرف اس لئے نہیں ہے اس کے لئے کوئی اولاد اس لئے نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے اس کا مطلب اللہ مذکر ہے اللہ مرد ہے تب اللہ کیسا مرد ہے کہ وہ کسی سے ملنے رہے کس طرح سبرداشت کر سکتا ہے ایک تصور آ جاتا ہے اللہ کا پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی اللہ جو رب ہے اور کیونکہ وہ خالق ہے اس لئے اس کی عبادت کرو تو صرف خالق ہونے کی وجہ سے عبادت کی جائے یہ کونسی بات ہوئی بہت ساری چیزوں کا خالق آج انسان ہیں جس طرح موبائل کا خالق ہے نیٹ کا خالق ہے کمپیوٹر کا خالق ہے تو کیا وہ لوگ اسی کتاب ہے اس کی عبادت کریں گے پھر یہ ہے کہ مخلوق کی آنکھ اس کو نہیں پاسکتے اور وہ آنکھوں کو پاسکتا ہے جب اللہ خود ہی اپنا تصور دے رہا ہے کہ وہ مرد ہے اور پورا قرآن میں بھی اللہ جہاں بھی آتا ہے مذکر کے سرے میں ہی آتا ہے تو پھر اسے مرد کیوں نہ تصور کیا جائے جبکہ کہیں ہاتھ اور کان اور ناک وغیرہ بھی ثابت ہے تو پھر اس کا حیولہ اس کا تصور کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے کیوں کوئی آنکھ اس کو نہیں پاسکتی ضرور پاسکتی ہے تو یہ بلکل تضاد والی بات آ جاتی ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ دیسل بات کیا ہو رہی ہے بدی اس سماواتی والارض بدی بدہ سے ہے یعنی بدہ کہتے ہیں ابتدا کرنے کو تو نئے سرے سے وجود میں لانے والا بے غیر کسی ڈیزائننگ کے بے غیر کسی نمونے کے وجود دینے والا السماواتی والارض خاص بلندیوں اور خاص پستی کی انا یکونو یہ کہ یہ ہو لہو اس کے لیے ولدن پیدا کرنا ہے ولم تکن اور نہیں تم ہو لہو اس کے لیے صاحبتن کوئی ساتھی اب صاحبتن معنیس کا سیغہ ہے لہٰذا انہوں نے بیوی کر دیا جبکہ صاحب دوست کو ہی کہا جاتا ہے صاحبتن دوستیاں تو یہ جماعت سے اگر کسی دوستی ہو تو میرے جماعت سے دوستی ہے جماعت کے لیے بھی معنیس کا سیغہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَائِين وَجُود دینے والا ہے پیدا کرنے والا ہر ایک شئے کا وَهُوَ بِكُلِّ شَائِينَ الْيَم اور وَحِی ہر ایک شئے کو جاننے والا ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُم تو وَحِی اللَّهُ تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا تمہارا رب ہے لا الہہ نہیں ہے کوئی حاکم اللہ ہوا صرف وہ ہے خالقُ كُلِّ شَائِين وَجُود دینے والا ہر ایک شئے کو فَاعْبُدُو پس اسی کی تابع دار ہو جاؤ وہ ہوا اور وہ اللہ کُلِّ شائین ہر ایک شئے پر وَكِل حمائتی ہے وَكِل جو وَقَل سے وَقَل کہتے ہیں بھروسے کو بھی کہا جاتا ہے توقل بھی اس سے نکلا ہے تو وَكِل بھی بھروسے کے لئے آتا ہے لیکن کارساز یہ نحگے بان نہیں بنتا ہے آپ عدالتوں میں بھی جو وَكِل کرتے ہیں وہ اس لئے کہ آپ کے بھروسے کا آج میں آپ کا کس بھروسے سے اعتماد سے لڑ سکے تو یہ بھروسے کے لئے ہی آتا ہے لَا تُدْرِكُلْ اَبْسَار تم اس کا ادراک نہیں کرتے تمہاری بصیرتیں ابسار جو بسر کے جامعہ اور بسر کہتے ہیں بصیرت کو تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں اس کا فہم نہیں رہ سکتی ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتی ہیں وَهُوَا يُدْرِكُلْ اَبْسَار اور وہ تمہاری بصیرتوں کا ادراک رکھتا ہے وَهُوَا اللَّطِیفُ الْخَبِير اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے تو اللَّطِیفُ الْخَبِير جو وہ مرقب توصیفی ہے اس لئے باریک بین اسے خبر رکھنے والا یا خبر کی باریکی کو جاننے والا دونوں کیا جا سکتا ہے یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اب میں آپ کو اس کا پہلے روان ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں کہ آج کے دن میں کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے قابل بھروسہ ہے نئے سرے سے وجود میں دینے والا بلندیوں اور پستی کو یعنی خاص بلندیاں اور خاص پستی کو نئے سرے سے وجود دینے والا اس کو آپ آسمان و زمین بھی اگر کہلیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بھی بات وہی سمجھ میں آتی ہے یہ کہ اس کے لئے ہو پیدا کرنا اور تم نہیں ہو اس کے لئے کوئی ساتھی جماعت اس نے وجود دیا ہر ایک شئے کو اور وہ ہر ایک شئے کا علم رکھنے والا ہے تو وہی اللہ تمہیں بتادری جنہ شنومہ دینے والا ہے کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہ ہے ہر شئے کو وجود دینے والا ہے بس اسی کے تابدار ہو جاؤ وہی ہر ایک شئے پر حمایتی ہے تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس کا فہم نہیں رکھتی ہے اور وہ ادراک رکھتا ہے تمہاری بصیرتوں کا اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے یہ تھا اس کا روان ترجمہ اب دیکھئے کہ آج کے دن آج کے دور میں یہ آیت کس طرح ہے رہنمائی دے رہی ہے سب سے پہلے تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ابتدا کرنے والا ہے بلندی اور پستی کی آسمان و زمین کے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر لیکن سماوات ہے جو جمع کا سیغہ ہے سما کہتے ہیں بلندی کو تو خاص بلندیاں اور پستی وہاں ارز یہاں خاص پستی کی بات ہو رہی ہے آسمانوں اور زمین تو کر سکتا آسمان زمین نہیں ابتدا کرنے والہ بلندی اور پستی کیونکہ یہاں بات انسان کی چل رئی ہے اگر آپ آگے سے دیکھیں تو انسانی کردار کی بات چلے کردار سازی کی طرح سے ہو رہی ہے اسی کی باتیں چلے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ بلندی اور پستی آئے گا تو وجود دینے والا بغر نمونے کے سامنے لانے والا ابتدا کرنے والا بلندی اور پستی یہ کہ اس کے لئے کچھ پیدا کرنا ہے جو سب کچھ وجود دے رہا ہے جو ابتدا کر رہا ہے تو اسے کچھ پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے وہ تو لے آیا وجود میں دے دیا اب اسے جاری رکھنے کے لئے اس کا پیدا کیا جانا ہوتا ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں ہو اس کے لئے کوئی ساتھی تمہاری جماعتیں کوئی اس کی ساتھ نہیں ہیں یہ تمہارے جتھا اس کا ساتھ نہیں ہیں اس نے ہر ایک شئے کو وجود دیا ہے اور وہ ہر ایک شئے کا علم رکھنے والا ہے تو رب نے اپنا تعریف کروایا کہ اللہ کیا ہے بلندی اور پستی کی ابتدا کرنے والا اس کے لئے کچھ پیدا کرنا نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی ساتھی بھی نہیں ہے تم میں سے کوئی اس کے لئے ساتھی جماعت بھی نہیں ہو سکتی ہے اس نے ہر ایک شئے کو وجود دیا ہے اور وہ ہر ایک شئے کا علم رکھنے والا ہے جاننے والا ہے تو وہی اللہ تمہیں بتدریج پروان چڑھاتا ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے رب کہتے ہیں بتدریج نشنوما دینے والے کو بتدریج پروان چڑھانے والے کو تو وہی اللہ جس نے یہ بلندی اور پستی کی ابتدائی کی ہے تو وہ جو جس نے ہر ایک شئے کو وجود دیا ہے اور وہ ہر شئے کا علم بھی رکھتا ہے تو وہ اللہ ہے اور وہی تمہیں بتہ دریج نشنومہ دیتا ہے کوئی حاکم نہیں ہے صرف وہ ہے گورنمنٹ کسی کے نہیں ہے احکامات جو نافذ ہوں گے وہ صرف اللہ کا ہوا اس لئے اللہ کہہ رہے کہ لا الہ کوئی حاکم نہیں ہے کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے کسی کی حاکمیت نہیں ہے صرف وہ ہے یعنی اسی کی حاکمت برقرار رہے گی صرف اسی کی سب کچھ کیا جائے گا کیوں کیا جائے گا کہ وجود دینے والا وہ ہر ایک شیئے کو جس نے ہر شیئے کو وجود دیا ہے تو پس اسی کی تابداری ہوگی جو کسی شیئے کو وجود ہی نہیں دے سکتا کسی کے نئے سرے سے تخلیق ہی نہیں کر سکتا کچھ سامنے نہیں لاسکتا بغیر کسی نمونہ اور ڈیزائن کے اگر کوئی کچھ لاتا بھی ہے تو پہلے وہ ایک موڈل بناتا ہے ایک نمونہ بناتا ہے اس کے بعد وہ اس میں بتدریج آہستہ آہستہ ترقی کرتے وہ اس کو شکل میں دیتا ہے چاہے آج کا کمپیٹر یا موبائل بھی ہو تو یقینی سے بات ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں اس طرح نہیں بنا جس طرح آج موجود ہے پہلے ہلکی کالیٹی کا بنا رینج کم تھا وزن زیادہ تھا بتدریج وزن کم ہوتا رہا اس کی کارکردے کی بہتر ہوتی رہی ترقی ہوتی رہی لیکن ایک پہلے موڈل بنا ایک نمونہ بنا اس کے بعد اس کو جاری رکھتے رکھتے آہ اس میں جدت پیدا ہوتی رہی لیکن ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ میں بہترین چیزیں بن گئی تھی پہلی مرتبہ میں وہ نائن جنریشن والا نہیں آ گیا وہ فرس جنریشن سے چلتا رہا ترقی کرتے ہو نائن ٹین تک چلا گیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہے تو وہ ہر ایک شئے کو اس نے وجود دیا ہے اس لئے حاکمت صرف اسی کی ہوگی اور کوئی حاکم نہیں ہوگا اس نے ہر شئے کو وجود بکشا ہے اس لئے اسی کی تابداری ہوگی اور کیوں ہوگی کہ وہی ہر ایک شئے پر اعتماد والا ہے ہر ایک شئے پر بھروسہ کرنے والا ہے ہر ایک شئے اسی پر بھروسہ کرتی ہر ایک شئے پر اللہ کا ہی بھروسہ اللہ کا ہی اعتماد ہے اس لئے اللہ کہا رہا ہے کہ تمہاری بصیرتیں اس کا فہم ہی نہیں رکھتی تمہاری بصیرتیں اس کو سمجھ نہیں سکتے تمہاری بصیرتیں اس کا ادھراغ ہی نہیں کر سکتے لیکن وہ تمہاری بصیرتوں کا ادھراغ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کس حد تک آگے جا سکتے ہو اور کس حد تک پستی میں گر سکتے ہو یہ بلندی اور پستی اسی کا پیدا کرتا ہے اسی کا وجود دیا ہوا ہے تو تمہاری بصیرتیں تو اس کا ادھراغ بھی نہیں کر سکتے اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کو فہم ہی نہیں لے سکتے ہاں وہ تمہاری بس حیرتوں کا ادراک رکھ رہا ہے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی مذکر ہے اور اس کے مونس نہیں ہے یہ قطعی غلط ہے ایک بات اور یاد رکھیں کہ قرآن نے کہیں بھی مرد اور عورت کو الگ الگ مخاطب نہیں کیا قرآن کی عربی جو ہے اس میں جو کہا جاتا ہے اردو کے تحرمے میں وہ مذکر میں ہی آتا ہے مونس میں نہیں آتا ہے چاہے وہ عورت کو مخاطب کر رہا ہو یا مرد کو مخاطب کر رہا ہو اور اللہ کے احکامات مرد اور عورت کے لئے الگ الگ نہیں ہیں نہ بچوں کے لئے الگ ہے نہ عورت کے لئے الگ ہے نہ مرد کے لئے الگ ہے احکامات اللہ کی سب کے لئے یقصہ ہیں اس لئے اسی کی تابداری ہے اس میں کوئی عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے اس لئے ہر جگہ اردو ترجمے میں مذکر کا سیغا جاتا ہے لیکن عورت اور مرد دونوں کو کہا گیا ہے ہاں قرآن میں جب آتا ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ماننے والے مرد اور ماننے والے عورتیں ترجمہ کر دیئے اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں میں ہر ایک کو نہیں دعا ہے مثال کے طور پر صرف ایک بتا رہا ہوں تو دراصل یہاں اللہ نے مرد اور عورت کو مخاطب نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے والمؤمنون ماننے والے افراد اس میں عورت مرد بڑے بچے سب شامل ہیں اور والمؤمنت ماننے والی جماعت تو ایک جماعتی سطح پر ہے اجتماعی بات ہے اور ایک انفرادی بات ہے تو انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو تو اجتماعی طور پر اس کے لئے مؤمنت کا سیغہ ہے کیونکہ وہ جماعت میں آگئی ہے جو انفرادی طور پر ہے وہ ایک ہی کے لئے چاہے اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں تو اللہ کے جو کلام کا ترقیقار ہے جو قرآن کی عربی ہے اس میں مذکر مؤمنت کے لئے الگ الگ سیغہ استعمال نہیں کیا گیا ہے مخاطب کرنے کے لئے وہ ایک ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے اس میں سب شامل ہوتے ہیں ہاں البتہ جب کوئی سی جماعت کی بات آگئی تو وہ الگ مسئلہ ہوگی ہے یہاں مؤمنت کسی کا الگ گیا ایسے الفاظ جو مؤمنت میں ہیں ان کے لئے مؤمنت لفظ استعمال ہوا ہے اور عورت اور مرد کے لئے الگ الگ مذکر مؤمنت کر کے مخاطب نہیں جیا گیا ہے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہاری بصیرتوں تو اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی وہ تمہاری بصیرتوں کا ادراک رکھتا ہے اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے یعنی وہ ہر خبر کی باریکی تک جانتا ہے تو ہماری کوئی خبر اس سے چھپ کر نہیں رہ سکتی ہماری کوئی خبر اس سے بچ کر نہیں رہ سکتی وہ بڑی باریکی سے ہر خبر کو جانتا ہے یہ ہر خبر کی باریکی کو جانتا ہے باریک بینی سے ہر خبر کا جائزہ لیتا رہتا ہے لہٰذا اللہ سے کہیں بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتے تو یہاں اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اللہ اپنے آپ کو مذکر نہیں کہہ رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے اس لئے اولاد نہیں ہے بلکہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کی ابتدا کر رہا ہے بلندی اور پستی کی بھی اس نے ابتدا کیا ہے تو اس کے لئے کچھ پیدا کرنا نہیں ہے پیدا وہ لوگ کرتے ہیں جو ابتدا وہ نہیں کر سکتے وہ جاری رکھنے کے لئے ایک چیز کی ابتدا ہوگی پھر اس کو جاری رکھنے کے لئے جس طرح اللہ کہتا ہے کہ ہر پیدائش کی ابتدا بھی کیا ہے اور اس کو پھر جاری بھی رکھا ہے اگر کوئی وجود دیا ہے تو اس وجود کے پروسس کو جاری رکھنے کے لیے اس نے کوئی قانون بنا دیا تو جارو رکھنے والا پروسس ہے وہ ہے ولد پیدا کرنا تو انسان جو ہے وہ اپنے حالات خود پیدا کرتا ہے جس طرح سے عمل کرتا ہے ویسے ہی حالات ہوتے ہیں جیسے عمل کرے گا ویسے ہی نتیجہ برامد ہوگا اس کے لیے پیدا کرنا ہے اللہ کے لیے کچھ پیدا کرنا نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ساتھی جماعت ہوتی ہے تو وہ تو تنہا ہے اللہ نے اپنا تعروف آیت القرصی میں بھی کروا دیا ہے جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں سورہ اخلاص میں کروا چکا اور متعدد جگہ ہے تو میں نے مثال کے طور پر دو باتیں بتا دی جہاں خالصتاً اللہ کا تعروف ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تقریباً یک سے ہی ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ پیدا کرنا بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی ساتھی جماعت بھی نہیں ہے وہ ہر ایک شہ کو وجود دینے والا ہے اور وہ ہر ایک شہ کا علم رکھتا ہے تو اس لیے کیونکہ وہ اللہ ہے وہ حاکم ہے اور وہی بتدرید نشنومہ دیتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتے ہو جوان ہوتا ہے پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرح ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے یہ جو بتدرید نشنومہ ہوتی بتدرید پروان چڑھاتا ہے یہ کون کرتا ہے یا رب ہی کرتا ہے اس کے کھانے پینے میں کمی ہو خوراک کی کمی ہو اور نشنومہ میں اور چیزوں کی کمی ہو تو وہ کمزور ضرور ہوگا لیکن بچپن سے جوانی کی طرف اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف ضرور جائے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا کسی حال میں نہیں روک سکتا یہ ہے کہ اس کے خوراک میں اگر کمی ہو اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ اسے قائد رکھا جائے تو اس میں کمزوری آئے گی لیکن اسے روک نہیں سکتا کوئی بچہ ہمیشہ بچہ نہیں رہے گا جوان ہمیشہ جوان نہیں رہے گا بڑھا ہمیشہ بڑھا نہیں رہے گا وہ بچپنے سے جوانی کی طرف اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور پھر بلاخر موت کی طرف چلا جائے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اس لئے وہ رب ہے ربوبیت کرنے والا بتہدریس پروان چڑھانے والا ہے تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور حاکم نہیں ہے احکامات کسی کے لاغو نہیں ہوتے ہیں صرف وہی ہے اس کے ایک اور مثال بھی لے رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے پانی کے لیے قانون رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ نشیب کی طرف بھائے گا تو وہ نشیب ہی کی طرف بھائے گا اگر کوئی اور الہ ہے کسی اور کا حکم چلنے والا ہے تو وہ پانی کو فراز کی طرف بھا کر دکھا دیں ہاں اس کے لیے جو پھر اس کے قانون بنائے کہ اس کے لیے موٹر لگائیں اس کو اس طرح سے کریں وہ ہمیشہ نشیب کی طرف اپنا راستہ بنائے گا کبھی فراز کی طرف نہیں بنائے گا تو وہ اپنے الہ کا پابند ہے اللہ نے اس کے لیے جو قانون مقرر کر رکھا ہے وہ اسی پر رہے گا تو کسی بھی شائع کی اس طرح سے مثال لے لیں کہیں قانون فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ نے جس کے جو فطرت بنائی ہے اسی کے مطابق چلتا ہے تو کیونکہ وہی ہر ایک کو وجود دینے والا ہے اس لیے حاکم صرف وہی ہے اسی کی حاکمت برقرار رہے گی اسی کا حکم چلنا چاہیے اور کسی کا اختیار نہیں کہ اس کا حکم لاغو کیا جائے اسی لیے تابداری بھی صرف اسی کی ہوگی کیونکہ جو خالق ہے وہ اس کو ہے ہر چیز کو جانتا ہے آپ ایک ٹی وی لیتے ہیں اس کا ایمینویل بک ہوتا ہے ساتھ میں کہ اسے آپ کیسے استعمال کریں کس طرح سے احتیاط کریں اور کیسے چلائیں ساری تفصیل اس کی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ استعمال کریں گے تو اس کی عمر بڑھے گی کس طرح استعمال کریں گے جلدی خراب ہوگا تو اس کو اگر پورا سمجھ لیا جائے تو آپ اچھی طرح زیادہ عرصے تک چیز استعمال کر سکتے ہیں نہیں سمجھیں گے جلدی خراب ہو جائے گی تو ایسے ہی اللہ کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اس نے جو مینویل بک ہر ایک کا دے رکھا ہے وہ اگر اپنے مینویل بک کو سمجھے گا انسان بھی اپنی فطرت کو سمجھے گا تو وہ زیادہ اچھے طور پر رہے گا پورا من زندگی گزار سکے گا اور نہیں سمجھے گا تو بدامنی میں اور خوف اور حزن وغیرہ میں گزارہ کرے گا اب کیونکہ ہر ایک شہ کا خالق اللہ ہے اس لئے تابداری اسی کی ہوگی اس کی تابداری ہوگی تو وہ اچھے نتائج ملیں گے اگر اس کی تابداری نہیں ہوگی تو برے نتائج ملیں گے اور کس لئے کیونکہ اللہ ہی ہر ایک شہ پر بھروسہ کرنے والا ہے ہر ایک شہ پر اعتماد کرنے والا ہے ہر ایک شہ کو ایک اعتماد ایک بھروسہ جو دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے تو اللہ پر ہر ایک شہ کا بھروسہ ہے اللہ ہمایتی ہے ہر ایک شہ پر اللہ کی ہمایت ہے اور پھر اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم تمہاری بصیرتیں جو ہیں وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ کو نہیں سمجھ سکتی ہاں اللہ ضرور تمہاری بصیرتوں کو سمجھتا ہے اور وہ باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے یہ ہر خبر کی باریکی کو جانتا ہے اور بڑی باریک بینی سے ہر خبر کا اہاتہ کیے ہوئے ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ تابداری صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی تو امید ہے یہ وضاحت ہوگئی ہوگی کہ اللہ اپنے آپ کو مذکر نہیں کہہ رہا یہ عربی حصول کے خلاف ہے قرآن کی عربی جو اس میں مذکر موانس کو علاقہ مخاطب ہی نہیں کیا گیا اس کے علاوہ حاکمت صرف اللہ کی اس لیے ہوگی کہ وہی ہر ایک شے کا خالق ہے ہر ایک شے کو وجود دینے والا ہے اسی کی تابداری ہوگی اور اس کا عدراق کوئی رکھی نہیں سکتا کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے اس کا کوئی فہم نہیں رکھ سکتا آپ کی بصیرتیں کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی اللہ آپ کی بصیرتوں کو جانتا ہے کہ کس حد تک بلندی میں جا سکتے ہیں کس حد تک پستی میں جا سکتے ہیں آپ کتنے فرما بردار ہو سکتے ہیں کتنے نافرمان ہو سکتے ہیں اور وہ ہر خبر کا بڑی باریک بھی نہیں اسے جائزہ لے رہا ہوتا ہے پھر بھی کوئی تشنگی رہی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم